السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں مہندی لگی ہوئی دیکھنا یا لگانا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا تعبیریں ہوتی ہیں یہ خواب اچھا ہوتا ہے یا برا اس تعلق سے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں اس کا آسان اور سمپل طریقہ کیا ہے آج کا پہلا خواب ہے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی دیکھنا کسی مرد نے خواب میں ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے بلکہ مرد کے لئے خواب برا ہیں مسئبت اور تکلیف اور پریشانی آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خوب آفیت کی دعا کرے نماز نہیں پڑھتا تو ابھی سے شروع کر دے تاکہ ان خیر کے کاموں کی برکت سے اللہ ایسے برے اور شرلی خواب کے شر سے حفاظت کر سکے اور اگر یہی ہاتھ پاؤں پر مہندی لگنے یا لگانے کا خواب کوئی خاتون دیکھے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ خاتون جس نے خواب دیکھا ہے زیب و زینت اختیار کرے گی اور خاتون کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا یہ محبوب اور پسندیدہ ہے دوسرا خواب ہے غم زدہ کا مہندی لگانا کوئی شخص جو پریشانیوں سے جھوج رہا ہے کسی غم میں مبتلا ہے کسی مسئبت کا شکار ہے اگر اس نے اپنے مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے تو یہ غم اور پریشانی کے مزید ہونے اور اس کے بڑھنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقی کا احتمام کرے اللہ سے آفیت کی دعا کرے تاکہ ان خیر کے کاموں کی برکت سے وہ خواب کے شر سے محفوظ رہ سکے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں مہندی سے متعلق جتنے خواب ہوتے ہیں ان کی چار وجوہات بیان فرمائی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مہندی لگی ہوئی دیکھی ہے یا مہندی لگا رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ گھر والوں کو خوشی نصیب ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ گھر والوں کا رازدار ہوگا خواب دیکھنے والا اور تیسری تعبیر اس کی ہے کہ غم اور پریشانی میں مقتلہ ہوگا اور چوتھی تعبیر یہ ہے کہ اگر عورت کوئی مہندی لگی ہوئی یا لگاتے ہوئے دیکھیں تو اس کو کوئی خوشی ملے گی یعنی خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے لیے مہندی کے خواب دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے خوشی اور خوشخبری ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے مردوں کے لیے مہندی کے خواب دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر آپ مرد ہیں اور آپ نے مہندی سے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو احتیاطی طور پر بغیر تعبیر معلوم کیے ہوئے بھی آپ صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں تاکہ صدقے اور دعا کے نتیجے میں اللہ خواب کے شر سے آپ کی حفاظت کر سکیں دوستو یہ تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مہندی سے متعلق چند خواب اور چند وجوہات بیان کی ہیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر اپنے ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری چینل کی کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی ضرور تعبیر بیان کریں گے ایک تو ہمیں یہ بتائیں خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہے یا کوارہ خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور اسی طریقے پر خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح ساری چیزیں ہم سے شیئر کر دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے نئے فراہلے کمنٹ سیکشن میں ہمامہ آفزرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وراتا